اللہ تعالیٰ و تبارک فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اللہزین آمنوا و کانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نظر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالیٰ و تبارک فی شان حبیبه مخبرا و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیك يا نبی الرحمن وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَسُولَ الْمَلَاحَمِ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات با برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششیحات بھی اللہ جللہ و عالی کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبیل احتشام معزز و مکرم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ عالی مرتبت علماء کرام صدر مجلس حاضر اور محتشم سامین میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ان میں اولیاء کی عظمت کو بیان کیا اور ان کا پرفان دیا ولی باقاعدہ قرآنی اسطلاح ہے اور یہ دھرتی اولیاء کے وجود سے محروم نہیں اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے اب ولی کون ہے ولی کسے کہتے ہیں اس کی معرفت کیسے حاصل ہو یہ ایک مشکل اور پیچیدہ موضوع بھی ہے لیکن اس کے لیے جو ہمیں معرفت کا طریقہ دیا گیا ہے وہ انتہائی سادہ سا فارمولہ بھی ہے بعض نے تو کہا کہ ولی کی پہچان بہت مشکل ہے حتیٰ کہ ولی را ولی میشہ ناصد ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے لیکن وہ مختلف مدارچ اور فائز المرام اور مختلف مقامات رفیہ پر جو لوگ فائز ہیں ان کے مراتب کے حساب سے ہے باقی ولی کا جو سادہ مفہوم ہے اللہ کی قربت کا مقام رکھنے والے یہ لوگ جو ہیں ان کی معرفت ہمیں کتاب اللہ نے دی ہے اور وہ دو نشانیاں بیان کیا اسی آیت کریمہ کے آخر میں اللہزین آمنو وکانو یتکون یہ جو جنہیں خوف نہیں ہے جنہیں حزن و ملال نہیں ہے جو اس مادی دنیا میں ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں اور اخربی زندگی میں غموں سے دکھوں سے آزاد ہوں گے عذابِ الہیہ میں شکار نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی رضا کے حساب میں ہوں گے یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں ایمان اور تقویٰ رکھنے والے لوگ تو یہ دوگانہ شرائط ہیں جو اہل اللہ کی معرفت کے لئے ہمیں دی گئی ہیں امام فقر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیرِ کبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک ہے قوتِ نظریہ اور ایک ہے قوتِ عملیہ نظریہ کی قوت عقیدے کی قوت اور ایک ہے عمل کی قوت یہ قوتیں جب مضبوط ہوں تو پھر اللہ کا ولی مارزِ وجود میں آتا ہے یعنی یہ دو قوتیں جب ایک ذات میں چمع ہوتی ہیں اور وہ جتنی ہی مضبوط ہوں اس قدر اللہ کا ولی مقاماتِ رفیہ پہ فائز المرام ہوگا الولایت عبارتن عن القرب امام رازی نے لکھا ہے کہ ولایت قربِ الہی سے عبارت ہے تو جس کو اللہ کی قربت زیادہ ہوگی وہ بڑا ولی ہوگا اور ولی فائیل کے وزن پر صفت کا سیغہ ہے تو فائیل کبھی فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے تو اگر فائیل کے معنی میں ہو جو ہے وہ فائل کے معنی میں ہو تو اس کا معنی ہے مدد کرنے والا اور اگر جو ہے وہ مفعول کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کیا گیا مدد کرنے والا تو ولی اللہ کا معنی پھر ہوا اللہ کی مدد کرنے والا توکہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے تو علاوہ فرماتے ہیں کہ یہاں دین مقدر ماننا پڑے گا ولی اللہ اے ولی و دین اللہ یعنی ولی اللہ کا معنی ہوگا اللہ کے دین کا مددگار جو دین کی نسرت دین کی تائید دین کی ایانت کرے تو وہ جتنی زیادہ کوئی دین کی ایانت اور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی قرب اس کو نصیب ہوتا چلا جائے گا اور اگر یہ مفعول کے معنی میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جس کی اللہ مدد کرے تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو یہاں تک فرمایا کہ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کسرت نوافل سے میرا قرب اختیار کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور پھر فرمایا فَكُنْتُو سَمْعَهُ اللَّذِي يَسْمَوْ بِهِ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کو وہ دیکھتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اسی طرح اس کے چلنے کی طاقت کا ذکر کیا تو جو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی قربت کے حصار میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مدد دیتا ہے پھر کان اس کے ہوتے ہیں لیکن اللہ ان میں وہ اضافی قوتیں ڈال دیتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولتا ہے تو پھر لفظ خالی نہیں جاتے وہ دلوں میں اترنے والے تیر ہوتے ہیں آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن نگاہوں میں بجلیاں رکھ دی جاتے ہیں ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن قوتِ بچ پکڑنے کی قوت وہ اپنی جناب سے خاص طور پر ودیت کرتا ہے اور اسی طرح وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے منزلیں آسان کر دیتا ہے احمد آباد میں ایک بزرگ تھے وہ بار بار قدم اٹھاتے تو نیچے رکھ رہتے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ قدم اٹھاتے ہیں اور نیچے رکھ رہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی فرمایا سنا تھا یہ زمین اڑھائی قدم ہوتی ہے میں تو ایک قدم اٹھاتا ہوں تو ختم ہو جاتی ہے تو تیئے زمان بھی ہوتا ہے تیئے مکان بھی ہوتا ہے اولیاء اللہ کے لئے وقت بھی سمیٹ دیا جاتا ہے اور فاصلے بھی سمیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو قرآن مجید ہی سمجھا جا سکتا ہے آصر بن برخیہ کے لئے فاصلوں کا سمیٹ دیا جانا اور آنے واحد میں تختِ بلکیس ملکِ سباہ سے آنے واحد میں قدموں میں حاضر کر دینا تو یہ ایک امدہ مثال ہے جو قرآن کے دامن میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد دیتا ہے اور وہ دین کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ولی کے حوالے سے لوگوں کے نظریات بڑے عجیب و غریب ہیں اور یہ موضوع آج میں نے اس لئے چھیڑا ہے ایک تو چونکہ یہ موسم ہے سفر المظفر کا اور اس مہینے میں کسرت سے اولیاء اللہ کے وصال ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مداری گر اور مختلف قسم کے لوگوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں یہ پچھلے دنوں کے اندر قصور کا ایک واقعہ ہوا تو لوگ اس کو بنیاد بنا کر ہمارے مسلک پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ان کے پیر ہیں اور حوالہ یہ ہے کہ دیکھو اتنے لوگ ان کے پاس جا رہے تھے تو یہ ان لوگوں کے مقتدع ہیں حالانکہ انہیں بنیادی اور پہلا کلمہ بھی نہیں آتا تھا تو اس لئے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو حالہ بہرحال موجود ہیں جن کی وجہ سے ایسے لوگوں کے کاروبار چمکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہو اسی کا دو نمبر آتا ہے جس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس کا دو نمبر مال نہیں آتا چونکہ اولیاء امت کی ضرورت ہیں اولیاء باقاعدہ ایک قرآنی استعلاح ہے اولیاء سے وابستگی دنیا اور آخرت کی بہتری کی زمانت ہے اولیاء کی صحبت من میں نور اتارتی ہے ان کی دعاوں کی برکتوں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا اور ان کے وجود کی برکتیں روحوں تک اترتی ہیں اور اس سے تن بھی سورتے ہیں من بھی سورتے ہیں زندگی بھی سورتی ہے آخرت بھی سورتی ہے تو چونکہ اولیاء ہماری ضرورت ہیں بالخصوص بردے صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں ان کے تو خون میں اولیاء کی محبت شامل ہے یہاں کوئی نبی نہیں آیا صحابی کے آنے میں بھی اختلاف ہے تو یہاں اولیاء نے اسلام پھیلائے ہیں اور ہم اپنے اباؤ اجداد کے شجرے پڑھیں ان کے نصب نامیں دیکھیں تو چند پشتوں کے بعد یا سکھ ہوگا یا ہندو ہوگا تو کس طرح پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تو کسی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی ہاتھوں پہ بیعت کی اقبال نے کہا تھا خاک پنجاب پنجاب کی دھرتی ان کے دم سے زندگی پاتی ہے اسی طرح عجودیہ کے اندر حضرت عطاء رسول حضرت خاجہ مہین الدین چشتی عجمیری علیہ رحمہ نے جو ہے وہ فیض باتا اور جذر نظر اٹھتی گئی لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے اجودیہ میں وہ فیض بانٹ رہے ہیں اور ادھر عجودن کے اندر پاک پتن کے اندر حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی نگاہ بجلیاں برسا رہی ہے اور دلوں میں ایمان کی کرنے بور رہی ہے اسی طرح شاہ عبداللطی بٹائی سچل سر مست سے لے کر کے بلبل شاہ بخاری تک یہ سارا ایک پھیلا ہوا سلسلہ تو زہاب ہے اور یہ سونے کی کڑیاں ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے عبود داد کو اسلام ملا دین ملا چونکہ ہمارے خون میں وفا ہے تو کبھی بھی ہم اولیاء اللہ سے فراد اختیار نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت سمجھتے ہیں تو جب اولیاء ہماری ضرورت ہیں ہمارے خون میں ان کا پیار ہے اور ان کے لئے بچپن سے ہی ہمیں محبت سکھائی گئی ہے اولیاء کا عدب کرنا ان کی تقریم بجا لانا ان کے حضور حاضر ہونا ان کے عدب کے تقاضم کو پورا کرنا یہ ہمیں ماں کی گھٹی سے ملتا ہے اور آغوش مادل سے سبق دیا جاتا ہے تو پھر ہم اس کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں اور جہاں کہیں سنتے ہیں وہاں لڑک بھی جاتے ہیں تو چونکہ اصل کی ڈیمانڈ موجود ہے تو پھر جس کی ڈیمانڈ ہو اس کی نکل بھی آتی ہے مارکٹ میں یہ نکل اسی کی آتی ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہو تو اس لیے یہ تو ہے کہ مارکٹ کے اندر دو نمبر مال موجود ہے اصل کے دھوکے میں لوگ اس کو بھی خرید لیتے ہیں تو اولیاء اللہ ہماری ضرورت ہیں ہماری زندگی اور آخرت کے سوارنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جا کے لوگ پھنس جاتے ہیں اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ولی ہیں کون اس لیے یہ چونکہ ہمارا نظم زندگی ہے اور ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے اور ان کے بغیر ہمارے لیے چلنا مشکل ہے اور یہ باقاعدہ ایک قرآنی اسطلاح ہے ولی تو ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے تو معرفت بلکل سازہ ہے ایمان اور تقویہ اس مایار پہ جب ہم دھونڈے نکلیں گے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے ہم کس مایار پہ دھونڈے نکلتے ہیں کرامت کے مایار پہ کرامت ہمارے ہاں مایار ہے اور وہ کرامت خرقیادت بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے دم سے جو ہے وہ مرض کا غائب ہو جانا یا پریشانی کا حل ہو جانا اس کو بھی کرامت کا ہی ایک روپ سمجھا جاتا ہے تو جس سے ہمیں شفا مل گئی جس کے ذریعے سے یا جو ہے وہ کوئی خرقیادت عمر کسی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو گیا یا ظاہر نہ بھی ہوا مشہور کر دیا گیا موریدین کا ایک ہلکہ ہوتا ہے اور یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ بھی بڑے فنکار ہوتے ہیں تو اس کو معروف کر دیتے ہیں تو معروف ہو گیا یا حقیقتاً اس سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہوا یا جو ہے وہ کسی اس کے دم سے یا اس کے کسی ٹوٹکے سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو پھر اس کو ولی سمجھ لیا جاتا ہے اس کے بیچے لوگ دھوڑ پڑتے ہیں جبکہ یہ قطر مایار ہونی ہے کرامت بھی مایارِ ولایت نہیں حالانکہ کرامت کا من حیصل کرامت انکار کفر ہے اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا کرامات کو تو وہ کافر ہیں اور وہ کرامات جن کا بیان کتاب اللہ میں وجود ہے ان کا انکار بے کفر ہے جس طرح آسر بن برخیہ کا تختِ بلکیس لانا حضرتِ سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسن میں پھلوں کا موجود ہونا اسی طرح اصحابِ کحف کا جو ہے وہ کتنے مدتِ مدید تک سوئے رہنا اور قدرت ان کی کربٹیں بھی بزلتی رہی تو یہ کرامات ہیں ان کا انکار بے کفر ہوگا اسی طرح حدیث میں بھی کچھ کرامات کا ذکر ہے اگر وہ حدیثیں متواترہ ہیں تو انکار کفر ہے لیکن متواترہ نہیں ہیں دیگر حدیث میں جو ہے وہ کرامات کا بیان ہے تو ان کا انکار بھی گمراہی ہے چونکہ وہ حدیث کا انکار لازم آئے گا تو اب سوال یہ ہے کہ یعنی کرامت اگرچہ کرامت بھی استلاح شریعت ہے کرامت بھی برحق ہے اور کرامات کا انکار بھی کفر ہے اور کرامات موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کرامت ولایت کو پہچاننے کا میار پھر بھی نہیں ہے کیوں ہاں کسی کو ولی پہچان لیں کسی کی معرفت جو قرآن نے ذابطہ دی ہے اس کے ذریعے سے کسی شخص کی ولایت کی سمجھ آ جائے اور پھر جو کرامت ہوگی وہ اس کی ولایت کی تصدیق کے طور پہ ہوگی لیکن معرفت جو ہے وہ کرامت کے ذریعے سے نہیں ہوگی کہ کرامت ہے تو یہ ولی ہے نہیں ایمان اور تقوی ہے تو ولی ہے اب کرامت ہے تو پھر یہ اس کی ولایت کی تائید ہوگئی تصویب ہوگئی تصدیق ہوگئی تو میار کرامت نہیں ہے میار جو ہے وہ ولایت کے لیے ایمان اور تقوی ہے اس پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن سب سے خوبصورت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کرامات کے باب میں لکھا اور ایک ہی مثال آپ نے دی جس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابراہیم الخباس بہت بڑے بزرگ ہیں جنگل میں جا رہے تھے تو کوئی شخص آپ کے پاس آکے کھڑا ہو گیا کہا کہ آپ ابراہیم الخباس ہیں فرمایا ہاں اس نے کہا کہ میں آپ کی قربت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی صحبت کا فیض پاؤں شیخ ابراہیم الخباس فرمانے لگے کہ میں تو بڑا کٹھن سفر کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چلنے پاؤ گے اس نے کہا کہ جناب نہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں شیخ ابراہیم خباس فرمانے لگے کہ مجھے تیرے وجود سے کفر کی بو آتی ہے اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور دیار غرب سے چل کے یہاں تک پہنچا ہوں آپ کی صحبت میں رہنے کی تمنہ تھی اور مجھے آپ اپنی صحبت سے محروم نہ رکھئے شیخ فرمانے لگے کہ میری صحبت میں بڑی تکلیفیں تمہیں گوارہ کرنا پڑے گی سبر کر لو گے اس نے کہا جی میں سبر کروں گا فرمایا چلو آجو میرے ساتھ سفر پر گامزن ہو گئے کچھ دن گزرے تو بھوک کی شدت سے اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں اور وہ حضرت شیخ ابراہیم الخباس کو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہیں تو مجھ سے حضرت گوارہ نہیں ہوتا میں بہت برداشت کیا لیکن آپ میرے بس سے باہر ہو گئے تو اللہ کے ہاں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس کا وسیلہ دے کر کے اس سے کچھ میرے لئے کھانے کا انتظام کروائیے فرمایا میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم گوارہ نہیں کر سکوگے سفر کی صحبتیں اس نے کہا جی میں نے بالکل وعدہ کیا تھا لیکن آپ میرے بس کا روگ نہیں رہا خیر شیخ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ اس کافر کے سامنے مجھے دست سوا نہ کرنا یہ بات حضرت شیخ ابراہیم الخباس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پھر اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر دو روٹیاں اور دو شربت کے پیالے تھے تو حضرت ابراہیم الخباس نے ایک شربت کا پیالہ ایک روٹی اسے دے دی اے خود لے لے پھر سفر پہ ایک گامزن ہو گئے چند دن گزرے تو اس کی دوبارہ وہی حالت ہو گئی پھر ٹانگیں کامنے لگی بھوک کی شدد اور ہونٹ ایک دوسرے سے بچنے لگے شیخ فرمانے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ روز روز ایک جیسے حالات نہیں ہوتے اس دن تو لاج رہ گئی تھی تو یہ آج پھر مجھے کہے گا تو کہیں مشکل نہ بن جائے تو میں نے کہا کہ میاں تو بھی سائیوں کا پیر پادری ہے آج تیری باری تو اس نے بھی فوراں سجدے میں سر رکھ دیا اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اس کا سجدہ ریز منا کیا معنی رکھتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر چار شربت کے پیالے اور چار روٹیاں تھی مجھے کہنے لگا کل یا شیخ حضرت کھائیے میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا کرامت ہو نہیں سکتی اس تدراج کا کھانا میرے لئے جائز نہیں ہے تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور دو مبارکیں لیجئے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہا اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو دو پیالے شربت کے اور دو روٹیاں دے دے اور اگر ابراہیم الخواس واقعی طرح ولی ہے دو شربت کے پیالے اور دو روٹیاں اس کے زندگے سے دیتے ہیں تو ایک تو آپ اپنی ولایت کی مبارک لیجئے اور دوسرا ہاتھ بڑائیے اور مجھے مسلمان کیجئے میرے اسلام کی مبارک لیجئے تو حضرت داتا گانج بخش علیہ جویری سواکیاں کو لکھنے کے بعد تبصر کرتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم الخواس جیسا شخص یہاں تشویش میں مقتلع ہو جاتا ہے اور تزبزب میں آ جاتے ہیں کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے تو جب وہ یہاں ایک لمحے کے لیے سوچنے لگ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے تو میں اور آپ جو ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کسی شخص کے خرق عادت عمر کو جو ہے وہ سمجھ پائیں کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے دیکھئے ہر وہ خرق عادت عمر جو بغیر کسی سبب کے ظہور پذیر ہو وہ قدرت الہی ہے اور جو نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے قبل ظاہر ہو خرق عادت عمر ہو وہ ارحاس ہے اعلان نبوت کے بعد ہو تو موجزہ ہے ولی کے ہاتھوں سے ہو تو کرامت ہے اور کسی مومن کے ہاتھوں سے ہو جائے تو معونت ہے اور کسی فاسق و فاجر یا کافر کے ہاتھوں سے ہو تو استدراج ہے کام ہوئی ہے لیکن فرد کے بدلنے سے اس کا نام بدل گیا جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا زندہ بھی کرے گا مارے گا بھی وہ کرامت نہیں ہوگی وہ قدرت نہیں ہوگی وہ موجزہ نہیں ہوگا وہ استدراج ہوگا اگر یہ میار ہوگا تو پھر شکار ہو جائیں گے دجال کے بھی تو میار کرامت نہیں ہے کرامت کرامت بنتی تب ہے جب ولی کی ہوگی جب کسی کو ولی پہچانیں گے اور وہ کرامت کے ذریعے سے پہ جانے گے نہیں وہ پہچانے گے ایمان اور تقوی کے ذریعے سے اس لیے کرامت معیارے ولائد نہیں ہے موید ہے اور مصدق ہے اس سے اس کی تائید ہو سکتی ہے اس کی تصویب ہو سکتی ہے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہوگی اب ایمان اور تقوی جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کا مقرم ہوتا چلا جائے گا شخص کے منصب کے مطابق ہونا چاہیے یعنی جتنا وہ بڑا ہے اس کا منصب جتنا بڑا ہے تو تقوی بھی اس لیول کا ہوگا حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی نے وہ بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں فرمایا پوچھئے کہا میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے چاندنی راتوں میں سوت کاتی ہوں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے ماحول میں روشنی بھڑ جاتے ہیں چونکہ خادم سونے کے شمادان لیے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں تو میں اس میں جو سوت کاتی ہوں تو اس کی کوالٹی دوسرے کاتے ہوئے سوت سے کچھ بہتر ہوتی ہے تو کیا میں دونوں سوت اکٹھے ملا کر کے بیچ سکتی ہوں یا ان کو الگ الگ بیچوں تو شیخ فرمانے لگے کہ اے قاتون پہلے بتاؤ تم ہو کون اس نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے فرمانے لگے بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں حضرت بشر ہاپی کی ہمشیرہ کا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو اب دیکھئے ہمارے امام امام احمد رزا خفاظر بریلوی رحمہ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے تو وہاں انوہ اقسام کے کھانے لگائے گئے تھے تو آپ نے شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی میں آیا کہ اس کو پیالی میں ڈال کر کے تھوڑا سا پی لو تو صاحب دعوت کو بھلایا اور بھلا کے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں اس نے کہا کہ حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے فرمائے نہیں جو شوربہ ہوتا ہے وہ عرفاں کھانے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے پینے کے لیے نہیں رکھا گیا ہوتا ہے یعنی اس کا عرف معقول ہے مشروب نہیں ہے میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے آپ سے سپیشل اجازت کی ضرورت ہے اور آپ اجازت دے دیں گے تو میں لے لوں گا بطور مشروب پی لوں گا اگر میرے دیکھا دیکھی باقی سارے لوگ پینے لگ جائیں تو تم نے شوربہ تو بطور سالن تیار کیا ہے تو پھر وہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی اس لیے میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے سپیشل اجازت کی ضرورت ہے اور باقی اگر اگر عرف سے ہٹے گا تو وہ بھی اجازت لے گا اور آپ اپنی گنجائش کے مطابق اس کو اجازت دے گے امام عاظم ابو حریفہ لہر ارمہ سخت کڑکتی دھوپ میں ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پیش ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے آپ دیوار کے سایے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے فرما لگے صاحب خانہ سے میں نے کرز لینا ہے اور جس سے کرز لینا ہو اس سے کوئی نفع لینا سود ہوتا ہے لہٰذا میں ڈرتا ہوں اس کے دیوار کے سایے میں کھڑے ہونا کہیں سود نہ بن جائے تو جس مرتبے پہ ہوگا اس کا تقوی بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے تو ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں جو پہچان ہیں تو ہمیں کسی شخص کی شخصیت میں ان پہلوں کو تلاش کرنا چاہیے جب یہ میار بن جائے گا تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے ورنہ دھوز کہیں نہ کہیں سے دھوکہ جو ہے وہ کھانا پڑے گا اور مختلف مداریگر اور مختلف تماشا بعض لوگ ان کی ظلفوں کے ہم اسیر ہو جائیں گے اور پھر بعد میں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا چونکہ وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے فراد کا پردہ چاک ہو جاتا ہے کبھی کبھی کل جاتا ہے کوئی ایسا فراد ہوتا ہے جو دیر تک جو اپنے حصار بھی رکھتا ہے ورنہ اس کے پردے چاک ہو جاتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر اس پورے طبقے سے بدل ہو جاتے ہیں اور بدلی سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اس لیے میار وہ مقرر کریں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں میار دیا ہے اور وہ میار ہے ایمان اور ایمان اور تقوے سے تلاش کریں گے تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے ہمیں فراد نہیں ملے گا اور ہم حقیقت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے بہت جلد ہم منزل تک اور حقیقت تک پہنچ جائیں گے اور اگر اس تلاش میں اگر ہمیں دھوکہ بھی مل گیا اگر کسی نے لبادہ اڑا ہوا تقوے کا تو پھر بھی وہ دھوکہ ہمارے لئے مزیر اس لئے نہیں ہوگا اس لئے کہ ہم تو صحیح بنیادوں پر اس کو تلاش کرنے نکلے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ جو غلام زیادہ لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے غلاموں کو آپ کی اس طبیعت کا پتہ چل گیا تو وہ لمبی لمبی نمازیں آپ کے سامنے پڑھے تو حضرت عمر آزاد کر دیں تو کسی نے کہا اے عمر تم بڑے بھولے ہو یہ نمازیں لمبی اس لئے پڑھتے ہیں کہ تم انہیں آزاد کر دو یہ اصل میں کوئی نمازیں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں یہ تو آزادی کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں تمہیں دھوکہ دیتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں میں سو بار کھانے کو تیار ہوں تو وہ پھر دھوکہ اس معنی میں آ جاتا ہے اور اگر اس طرح دھوکے پہ دھوکہ بھی آپ کھائیں گے تو پھر حقیقت میں منزل بھی آپ کو مل جائے چونکہ آپ کی طلب سچی ہوگی لیکن وہ جو دوسرا معیار اس میں آپ کی طلب سچی نہیں آپ کی اپنی ضروریات ہیں اپنی کمزوریاں آپ کی اور آپ ان کمزوریوں کے تحت جو ہے وہ کسی کو تلاش نکلے ہیں چونکہ مقاصد بیعت کے یا مقاصد اللہ کے ولی کی قربت کے جو ہیں وہ اغراض کے ہیں قرب الہی کا حصول ہمارا مقصد زندگی نہیں ہوتا ہے تو جب ہم مقصد زندگی ہی واضح نہیں رکھتے اور وہ جو شریعت اسلامی نے ہمیں دیا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ ایسے مداری گروں کے پاس تو ہم ضرور پھرسیں گے دنیا کے اندر آپ اتنے اتنے عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں کہ بندہ ایرزدہ ہوتا ہے کتنی خواتین ہیں کہ عزت لٹوا بیٹھتی ہیں تو کیا وہ ولایت کی منزل کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے ان مراحل سے گزر جاتی ہیں نہیں اس لیے کہ ان کو اور قضرت ہوتی ہے اپنی اغراض ان کی ہوتی ہیں ان اغراض کے لیے وہ نقصان کرواتی ہے اس لیے یعنی وہ خود ان کا رستہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ خود جو ہے وہ اللہ کے قرب کی متلاشی نہیں ہوتی ہیں تو اللہ کے قرب کی جب تلاش ہوگی تو پھر دھوکہ کے امکان بہت کم ہوں گے اور پھر اس قبیل کا دھوکہ ہوگا بھی نہیں اس لیے ہمیں جو میار دیا گیا ہے وہ ایمان ہے اور تقویٰ ہے اب بات میری اپنے اختتام کے طرف بڑھ رہی ہے اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا شاید ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی پرجوش خطاب کیا جائے اور جس میں ہاتھ اوپر نیچے رکھا جائے تو کہا جائے کہ بڑا پاپولر خطاب ہوا ہے لیکن یہ ہماری ضرورت تھی اور میں نے آپ کے سامنے یہ میار جو اللہ رسول کا دیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی زمن میں سن لیجئے حضور سے پوچھا گیا ہے حضور ولی کون ہے تو فرما جب تم اس کو دیکھو خدا یاد آجائے جس کی صحبت میں رغبت دنیا کم ہو رغبت آخرت بڑے اس کی صحبت کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کی صحبت کے اندر بیٹھ کر کے اپنے اندر کے امراض جو ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے اصل جو مرشد ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی صحبت پانے کا مقصود کیا ہے کیوں ہم اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو شارق سے بھی نیڑے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اولیاء اللہ کی چوکھڑ پہ کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے اور حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی قربت رکھنے والے ہیں اور اللہ کی رحمات کا ان پر نزول ہوتا ہے اور ان کے وجود کی برکت سے ان کے انفاس کی برکت سے اور ان کے قرب کی برکت سے اندر کی غلاستیں دور ہوتی ہیں حسد حقد کینا نفرتیں بغض بیماریاں غصہ یہ ساری وہ چیزیں جو ہیں جو نفسانی بیماریاں ہیں خاشات ہیں انسان کی لمبی آرزویں تمنائیں تو اہلاللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان چیزوں کی تربیت ہوتی ہے اور زندگی اپنے حقیقی روپ میں دکھائی دیتی ہے ہمارا مقصود یہ ہے لیکن آج اگر ہم مختلف جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ ہم خاشات دنیا کے لیے ان کے پاس جارے ہوتے ہیں خاشات دنیا ختم کرنا ہمارا مقصود نہیں ہوتا میرے پاس زمانے میں ایک صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے جناب سے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں تو اس طرح کی نہیں کوئی صورتحال رکھتا کوئی دوست احباب اگر آ بھی جاتے ہیں تو بس ان کو بار بار کہتا ہوں سوچ لو دل کا سودا ہے جلدی نہیں کرنی چاہئے دل اسے لینا چاہئے جو کم از کم دل بھر تو ہونا تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن بارحال تم وہ مجھے زد کرنے لگے تو میں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے کیوں بیعت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ان کے وضع قطع سے لگ رہا تھا کہ ان کے بھی کچھ اس طرح کے مقاصد ہیں تو انہوں نے مجھے بات جو بتائی وہ یہ کی کہنا لگے کہ وہ ہماری وہ کسی زمانے میں فورڈ ویگنیں چلتی تھیں تو ہم نے ایک فورڈ ویگن بنائی اور وہ روز خراب رہتی ہے تو ہمارے کسی دوست نے بتا یار کوئی پیری پکڑ لو کم از کم یہ تو صحیح ہو تو میں نے کہا کہ میں تو سائیکل نہیں چلا سکتا تو فورڈ ویگن کیسے آپ کی چلا سکتا تو جب ہماری ترجیحات یہ یہ میں ایک مثال سادی سے دی ہے اور اس سے بہت کن سمجھا جا سکتا ہے کہ ہماری اگر ہم دھوکہ کھاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے خدا کا قرب حاصل کرنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے کہ اندر کی بیماریوں کی اصلاح کرنا ہم اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں دولت زیادہ مل جائے اس سے ہمارا کاروبار چمک جائے جبکہ اہلاللہ کی بارگاہ میں تو اس لیے جانا چاہیے کہ یہ جو حف سے ذر پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے اقبال نے کہا تھا نا تیری دعا ہے کہ ہو میری عارضو پوری میری دعا ہے تیری عارضو بدل جائے تیری دعا سے تقدیر تو بدل نہیں سکتی اس سے یہ ممکن ہے کہ تُو بدل جائے تیری دعا ہے کہ ہو میری عارضو پوری میری دعا ہے تیری عرضو بدل جائے تو اصل اولیاء اللہ کے پاس تو یہ جو خواہش زر بڑھ گئی ہمسائیوں کے پاس اتنی دولت رشتوں کے داروں کے پاس اتنی دولت دنیا آگے چلی گئی میں کیوں پیچھے رہ گیا میرے پاس بھی اتنا کچھ ہونا چاہیے یہ ایک بیماری ہے یہ ایک مرض ہے روحانی مرض ہے ایک تو ہم اس لیے پیر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے اس کا علاج نہیں چاہتے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خواہش کی تکمیل ہو جبکہ اس کے پاس تو اس لیے جانا چاہیے یہ مرض کیوں لگ گیا کیوں اندر جل رہا ہے میری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں تھا میری زندگی کا مقصد تو قرب الہی کا حصول تھا حضرت نظر